اسلام علیکم جی ڈاکٹر حنیف ملک مرغابی جنوری سٹارٹ ہو چکا ہے مرغابی جنوری کے اینڈ پر شروع ہو جائے گی بارش اگلے ہفتے ڈیوز آئے انشاءاللہ مرغابی آئے گی کارٹیج کون سے استعمال کرنے ہیں آپ کون سے استعمال کرتے ہیں یہ اس ویڈیو کے کومنٹس میں بھی آپ بتائیں اب جو ویڈیو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں وہ سپیشل اور بڑے عظیم ایکسپارٹ اور گن ڈیلر پلس گن سمیت اور شاندار قسم کے ہنٹر سکیٹ شوٹر ان کا آپ کو انٹرویو اور اپینین بھی دکھاؤں گا لیکن آپ کو صرف اتنا بتا دیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کومٹ ضرور کریں اور اس کو لائک صرف نہ کریں بلکہ سبسکرائب بھی کریں تو یہ میں اتنی زیادہ ریکویسٹ کرتا نہیں ہوں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں اور آئے میں آپ کو لے چلتا ہوں بتاتا ہوں کہ مرغابی پہ کون سے کارٹیج کون سے کارٹوس مفید رہتے ہیں کون سے کارٹوس استعمال کرنے چاہیے اور چو کون سے استعمال کرنے چاہیے تو آئیے چلتے ہیں اپنے ایکسپارٹ کے پاس سرگوڈا کے مشہور و معلوف شکاری راو لائک صاحب کسی تعریف کے معتاج نہیں ہیں یہ زبردست شکاری ہیں اصلے کے بارے میں کارٹس کے بارے میں ان کا نالج بہت زیادہ ہے اور شکاری چونکہ ڈکس کا بہت زیادہ کھیلتے ہیں تو راو صاحب آپ کانڈی زرہ اختصار سے ہمیں یہ بتائیں ہم وارٹر فاؤنگ میں یہاں پہ اویلیبیلٹی تو وائر ڈسٹری کے ہی ہے شاہین کے چار اور چھے نماز یہ شاہین کا یہ کھٹی چھے نئے شکاری ہیں کیا آپ دے اپنے چھے نئے بہت زیادہ آرہے ہیں اور اپریشنٹ بھی کرنا چاہیے لیکن اس میں دو اصول ہیں ایک تو ایتکس لازمی مطلب اصولوں کے تحرمی اور شکار ہے دوسرا نام پیشم شکار باہر شکاری رہتے ہیں اور سر کہا جاتا ہے کہ سرگوڈا میں جو شکاری ہیں یہ تقریبا لاہور ملٹاں کراچی اور بگ سیٹی جو ہیں شکاری ہیں ان سے بھی زیادہ شکاری سرگوڈا میں پائے جاتے ہیں اور بہت اجربکات ہیں آج میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا ڈاکٹر خالد مسعود صاحب ان کے اپنا حاصلے کی ماشاء اللہ مشہور و محروف ہیں سرگوڈا میں ان کی اپنی شعب بھی ہے ان کے پاس شکاری اکثر رہتے ہیں تو آج ان سے میں سوال کروں گا کہ ڈاکٹر کے بارے میں تیتر کا تو واضح ہے بہت میں ساتھ یا آٹھ مسعود ملغابی کے شکار کے لیے کارٹرج کا ان سے چلانا آج ہی میں سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب اپنا مہرانہ جائے ذرا دیں اس بارے میں جو ہے نا جی چار سے لے کے پانچ چھے نمبر جو تینوں استعمال ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں اگر زیادہ دور ہے اس میں آپ سپر استعمال کر رہے ہیں کیونکس میں چھتیس گرام ہوتا ہے اور جو آم کارٹرج ہے وہ کتیس گرام ہوتا ہے چھوک کا جوانا ایک ایک بڑا آمد مسئلہ رہت ہے کہ برغابی پہ چھوک کون سے استعمال کریں چھوک جو ہے نا دو تین نمبر دو یا تین یعنی اس سے باب یہ آمد نواز ننگیانا صاحب بہترین شوٹر بہترین سکیٹ شوٹنگ گیم بھی کرتے ہیں ان کی شوٹنگ دے کر بہت مزایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ بھی کرتے ہیں کارٹرج پہ بیرلز پہ اور یہ چھوک پہ ان کا بڑا نالج ہے اچھا جی سارا ایک سارا ہمیں یہ سوال بتانا ہے اس ڈکس پہ ہمارے بہت سے شکاری یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈکس پہ کون سی کارٹرج استعمال کرنا پہلا پہلا قویسن یہ ہے ڈکس پہ بھائی جان کارٹرج سیزن کے حساب سے استعمال ہوتا ہے چھیک ہے آرائیول میں چونکہ ڈکس پہ زیادہ چربی نہیں ہوتی کمزور ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے تو اس میں سات اور آٹھ نمبر اچھا ریزرٹ دے جاتا ہے دوسری اس میں مین چیز آتی ہے کہ آپ کتنے ڈسٹنس سے ڈکس ہنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو ڈکائز ہوگئے ٹھیک ہے ڈکائز کا موسٹلی جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ پچیس تیس میٹر تک میکسیمم تیس میٹر اور تیس میٹر پہ جب ڈک آتی ہے تو وہ ڈکائز سے اندر آ جاتی ہے کم ہی رکتی ہے ڈکائز میں جی جی تو وہاں پہ چار نمبر اٹمین کی بروس انڈر چوک اور سات نمبر کارٹرج جو ہے یہ بہت اچھا ریزرٹ دیتا ہے صحیح ہوگا ٹھیک ہے جب ریٹارنی شروع ہوتی ہے تو اس میں ڈکس کے لیے پھر ہم یوز کرتے ہیں چھے نمبر کارٹرز صحیح وہی چار نمبر چوک میں ٹھیک ہے سم ٹائم دریاء پہ کھیلتے ہوئے کچھ سپیسیز ایسی ہیں جو فاصلے پہ آکے بیٹھتی ہیں یا تیس میٹر سے دور لیتی ہیں یا میکسیمم تیس میٹر تک آتی ہے تھوڑا موٹی ہو کے بھی آتی ہے موٹی ہو کے آتی ہے ہیلڈی ہو کے آتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے پھر تین نمبر چوک سم ٹائم لگا لیتے ہیں اس کے لیے پھر کارٹرز چھے اور چار کا استعمال کیا ہے دو اور چار جو ہے میں ڈاک کے لیے کمبینیشن وہ بہت عالی کمبینیشن ہے دو اور چار دو زیادہ پھر ٹائٹ نہیں ہو جائے گا ڈاکٹ پہ تو جب آپ پہلا فائر ڈاک کو پچیس یا تیس میٹر پہ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ یوسیٰ فائر آپ اس کو کم از کم پینتیس اور چالیس ہاں فاصلہ ہو جائے گا دس بارہ گز تب فاصلہ پڑ جائے گا اچھا یہ چوک بھی آگئی اچھا اہم سوال ہی اچھا ریپیٹر کے لیے آپ شاڑ سا ہمیں سے بتائیں نا یہ کیونکہ کافی دوستوں کے پاس ریپیٹر ہیں اب وہ کیا کریں چوک کون سی لگائیں اور کارٹرز مختصر سا جواب چوک امپروڈ سلنڈر بیسٹ ہے جی کتنے کٹ ہوتی ہے جی انداز چار تارے چار ٹھیک ہو گیا جی چار تارے کٹ اور چو کارٹوز چھے اور سات چار نمبر ہو گئے لیکن اوپن نہیں سار ریپیٹر میں چار نمبر تو اس کے لیے سیکمنٹ اپشن پھر آپ تین لگا لیں کارٹوز اس میں چھے ریپیٹر اور چار نمبر یوز کر لیں تو چار یا چھے ہی وہ آپ کارٹوز ریکمینڈ کرتے ہیں تقریبا ڈبل بیرل سے وہ ملتا ہی ہے جی ملتا ہی ہے ملتا ہ ہم سوال آگے پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس ہیں جناب بابا گنز یہ کمال اسلاف فیکٹری میں اقبال سا مشہور و معروف ہیں جی یہ دوست شاید ان کو سادہ سی شخصیت ایک ملنگ سا آدمی سمجھ رہے ہوں گے لیکن انہوں نے ٹویلو بور خود گن بنائی اور وہ انگلیش گنوں سے کسی لحاظ سے بھی کم نہیں تھی جنرل زیاو لاک جنرل حمید گول اور ان لوگوں کو انہوں نے توفہ بھی دیئے ان کو گن دی بڑی بڑی لیکن آل مختصر یہ اب اس کام کو چھو بزرگ ہو گئے ابھی ریپیرنگ کرتے ہیں ہر قسم کی ولیتی گن تو آپ سے بھی سوال سن رہے تھے نگیانہ صاحب کا تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں سیم مطلب ان سٹانس اچھا سوال یہ میرا بھی آ گیا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود فیر فیر مس ہوتا ہے تو گن کا اور بندے کے ساتھ میچنگ کا کوئی فالٹ ہے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ گن فٹ فار دمین یعنی گن آپ وہ ہوگی جو بندے کے باڈی کے ساتھ فٹ ہوگی یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے چلو یہ ناظرین آپ دیکھ لیں گن کا فٹ ہونا اس کی ٹو اس کی ہیل ٹھیک ہوگی اور ڈراپ آف کم جسے کم بھی ہم بولتے ہیں اسے آپ تو اپنی لنگ کاسٹا یہ ہر چیزیں کانٹ کرتے ہیں اچھا بیلنس پہ بھی فرق پڑتا ہے یعنی گن کا بٹ پہ بڑھا پڑتا ہے یہ جی اقبال صاحب ہیں اور یہ خود کارٹیج بھی بناتے رہے ان کے پاس لسنس ہے گن بنانے کا پسٹل بنانے کا کارٹیج بھی بناتے رہے اچھا کارٹیج آج کال آپ نہیں بنا رہے ہیں نہیں اچھا شاہین کا بڑا اہم اجی نگانہ صاحب تشریف اللہ یہ اہم سوال ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی مسنگ ہوتی اللہ نے جان رکھی ہوئے جانوار کی لیکن کارٹیج پہ ہم جو پرانے لوگ ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کارٹیج میں کمی ہے کارٹیج دو نمبر ہے یا کارٹیج ویک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بلکل دیاندارہ نہ کوئی کسی کسی کی نہیں کرنا میرا سر اس میں تجربہ یہ کہتا ہے کوئی دو نمبری نہیں ہے واہ کے کارٹیج میں اچھا اچھا کارٹیج کے بارے میں آپ سے آپ سے سوال ہے سارا تو بناتے بھی رہے ہیں سارا کو پتہ تو یہ کوئی اتنا مشکل ٹکنالوجی کچھ مشکل مشین نہیں ہم نے ویوٹیوب پہ بھی دیکھا بڑا چوٹی سی مشین اس پہ بنتے ہیں تو درہ بارے والے جو سونا بنا لیتے ہیں نوٹ بنا لیتے ہیں کیا یہ کارٹیج نہیں بناتے وہ بناتے ہیں مگر ان کی وہ کولیٹی نہیں ہے نہیں ہمیں کیسے پتہ اس کا مطلب ہے شہین کا ڈبا ضروری نہیں کہ وہاں کئی ہو وہ درہ کا بھی ہو سکتا ہے ج ہیں جناب مہر اسامہ صاحب ہمارے ساتھ شکار بھی کھیلتے ہیں بڑا تجربہ کار شکاری ہیں ٹکس ہنٹیں گے آج ان سے ذرا کارٹیج کے بارے میں اور چوک کے بارے میں سوال کریں گے مہر صاحب یہ بتائیں مرغابی کے لیے کون سا کارٹیج جو ہے نو بیسٹ رہتا ہے جی سر مرغابی کے لیے جو بیسٹ ہے وہ آپ چار نمبر یوز کریں یا چھے سے چھے بھی ہو جاتا ہے یوز لیکن زیادہ بہتر چار نمبر ہے یعنی سات آٹھ اس پہ نہیں استعمال نہیں سات آٹھ م تو پارٹیج کے لیے سات آٹھ چھے تو یہ ہیں یہ تو آسان ہو گیا مرغابی کے لیے بڑا پچیدہ معاملہ کافی دوستوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے نا تو اس پہ آپ دریاہ ہے اگر تو پھر دریاہ پہ کون سے وہ ہی کارٹیج ہے ہلا پہ تو سر شور ہے نا کہ آپ چار نمبر یوز کریں گے یا چھے بھی اگر کوئی فلاگ میں آرہی ہے مرغابی ڈکائے ہو رہی ہے تو پھر چھے بھی چل جاتا ہے لیکن وہ زیادہ چانس یہی ہے کہ آپ کی ونگ ہو جائے گی یعنی چھے سے اب یعنی پانچ یا چار پانچ اچھا اس طرح کمنڈ کیا کرتے ہیں کیونکہ تیتر کے بارے میں تو کھلے کارٹیج اور کھلے چوک استعمال کرنی ہوتی ڈکس کے باملنگ موٹی ہوتی بڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے اب چو کون سے چوک آپ دو نمبر یوز کر لے ہیں تین بھی چل جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دو نمبر یعنی تین یعنی آگے جگر ہم نیچے چلے جاتے ہیں چار اور پانچ کی طرح وہ ہیں تیتر کے جی تو آپ کو اپینینز ایکسپارٹ کے اور انٹرویو کیسے لگا میرا خیال آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈکس پہ چھے نمبر پانچ نمبر چار نمبر استعمال ہوں گے چوکس تین چار اور دو بھی سم ٹائم استعمال ہوتی ہے اور اس میں آپ سپر بھی یوز کر سکتے ہیں جب بیک آرائیول ہوتی مرغابی ڈکس موٹی ہوتی ہے اس ٹیم آپ سپر ایکسل یہ آپ چھے نمبر چار نمبر اے آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت مفید ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو پلی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءالل آپ کو اور بہت سی مفید معلومات پروائیڈ کی جائیں گی شکری اللہ حافظ